اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم فزکس کے یونٹ نمبر سکس کے نمیریکل پرابلم میں سولپ کرنے جارے ہیں نائنٹھ کلاس کی فزکس جس میں یونٹ نمبر سکس ورک انرجی این پاور کا یونٹ ہے اس کے نمیریکل پرابلم کو ہم سولپ کریں گے اس سے پہلے ہم اس کا پارٹ ون کر چکے ہیں جس میں ہم نے پہلے پانچ نمیریکل پرابلم کو سولپ کیا تھا نیکسٹ ہم کوشن نمبر سکس پوائنٹ سکس سے دیکھتے ہیں موٹر بوٹ مووز ایٹا سٹیڈی سپیڈ آف فور میٹر پر سیکنڈ ایک موٹر بوٹ مووز کر رہی ہے فور میٹر پر سیکنڈ کی سپیٹ سے یہ اس کا ڈیٹا ہم لکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ سپیڈ ہے اس کی سیکس فور میٹر پر سیکنڈ فور میٹر پر سیکنڈ سپیڈ سے موٹر بوٹ مووز کر رہی ہے وارٹر ریزیسٹنس ایکٹنگ آن اٹ اس پر جو وارٹر کی ریزیسٹنس ایکٹ کر رہی ہے ریزیسٹنس ایکچولی روکنے والی فورس کو کہتے ہیں یہ فورس ہے ریزیسٹنس جسے نام دیا اس نے یہ فورس ہے اور اس میں بتایا ہے آف فور تھاؤزنڈ نیوٹن فورس ریزیسٹنس فورس وارٹر کی جو اپوزنگ فورس ہے ریزیسٹنس فورس ہے وہ فور تھاؤزنڈ نیوٹن اپنا ہے ہو رہی ہے اس پر کلکلیٹ دا پاور آف دا انجن انجن کا پاور ہمیں کلکلیٹ کرنی ہے پاور موٹر بوٹ کی جو انجن لگا ہوا ہے اس کی پاور کو کلکلیٹ کرنا ہے بہت ہی آسان سا پوشن ہے پاور کا فرمولہ ہوتا ہے مرپس بر ملٹی پلائیڈ بائی دیسٹنس میں نے اس کو سٹیٹمنٹ کی فارم میں اس لیے بکھا ہے کہ ابھی ہم نے اس پاور کے فرمولے کو پہلے ریزولڈ کرنا ہے پاور تھا ورک کی جگہ پر ہم لکھیں گے ساری پاور ریزی کر ٹو ورک آور ٹائم اور ورک کی جگہ پر ہم منشن کریں گے پورس ملٹی پلائیڈ بائی دیسٹنس آور ٹائم یہ جو ہم نے ورک کی جگہ پر فرمولہ کو کر دیا ہے فورس ملٹی پلائیڈ بائی دیسٹنس اب ہم اس پارٹ میں سے اتنا حصہ یہ جو دیسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹائم والا حصہ ہے میں نے سرکل اس لیے کیا ہے آپ کو سجانے کے لیے یہ ایکچولی سپیڈ کو ریزنٹ کرتا ہے آپ پہلے پڑ چکے ہیں سیکنڈ یونٹ میں کہ دیسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹائم جو ہے سپیڈ ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں لکھ دی اب ہمارا فرمولہ بن گیا ہے اور بہت ایزی ہے ہم یہاں پاورس کی جگہ پر سپیڈ کی جگہ پر فور پٹ کریں گے اور اس کو ملٹی پلائی کر کے ہمارا ریزلٹ آ جائے گا سکسٹین تھاؤزن وات اور کیونکہ یہ تھاؤزن میں ہے اگر ہم اسے ون تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ کلو وات میں ریپزنٹ ہو جائے گا جب ویلیو وات پاور ہے جو چھوٹا یونٹ ہے اگر ہاؤزن یا ملینز میں پاور ویلیو چلی جاتی ہے تو پھر ہم اسے بڑے یونٹ کو استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو وات سے کلو وات میں کلوارٹ کر دیا ہے نیکسٹ ایک اور پوشن ہے بہت ہی آسان سا پوشن ہے سکس پوائنٹ سینہ نمبر پوشن ہے اس میں اس نے کہا ہے اے مین پولز اے بلوک اے فورس آف تھری ہنڈرڈ نیوٹن ایک آدمی نے جو ہے ایک بلوک کو پول کیا ہے کتنی فورس اپلائی کی ہے تھری ہنڈرڈ نیوٹن فورس اپلائی کی ہے اس نے تھرو آر فیفٹی میٹر اور ڈیسٹس اس نے جو ٹریور کیا ہے وہ فیفٹی میٹر ہے اور ان سکسٹی سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس سکسٹی سیکنڈ ٹائم ہے اور کلکل دا پاور پاور کلکل کرنی ہے ہمیں یہ بھی سیم اسی طرح کا فاغل فارمولا ہے پاوری جکل دو بر آور ٹائم اور پہلے ہم اس بر کی جیٹا پر آپ اسے فورس انٹو دیسٹس کٹ کریں گے اور پھر ٹائم سے ڈیوائیڈ کریں گے فورس ہمارے پاس تری ہنڈرڈ نیوٹن ہے دیسٹس فیفٹی ہے اور سکسٹی ہمارے پاس ٹائم ہے جب ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹی سے جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو سکسٹی فائلزار ٹری ہنڈرڈ اور فائف پہم ملٹیپلی کر دیں گے ٹو ہنڈرڈ فیفٹی وارٹ پاور اس آدمی نے اپلائی کی ہے نیچٹ امرکہ سے ایک اور پوشن ہے سکس پوائنٹ ایٹھ ہے سکس پوائنٹ ایٹھ پوشن میں فیفٹی کلوگرام مین مووز ٹوانٹی فائی سٹیپس اپ ان دا ٹوانٹی سیکنڈ اس نے کہ ایک ایک آدمی ہے جس کا میس جو ہے وہ فیفٹی کلوگرام ہے اور نمبر آف سٹیپس جو وہ اوپر کی طرف رائز کا رائے سٹیرز پر ٹوانٹی فائی سٹیپس ہیں نمبر آف سٹیپس اور ٹائم گیون ہے ہمارے پاس ٹوانٹی سیکنڈز میں یہ ٹریور کیا اس نے فائنڈ دا پاور پاور کے ایک ویٹ کر نہیں ہے اور ہائٹ آف ایچ سٹیپ اس سکسٹین سانٹی میٹر یہ ایک سٹیپ کی ہائٹ ہے ہمارے پاس سکسٹین سانٹی میٹر سب سے پہلے ہم جو ہے ٹوٹل ہائٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے ٹوٹل ہائٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ملٹی پلائے کرنا ہوگا نمبر آف سٹیپس کو جتنی ایک سٹیپ کی ہائٹ ہے اس کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے اور اس طرح یہ ہمارا ریزرٹ جو ہے وہ ٹوٹل ہنڈرڈ سنٹی میٹر آ جائے گا اور اس کو کیونکہ سنٹی میٹر میں ہے ریزرٹ دل ہائٹ تو ہمیں ہنڈرڈ سے دوائیڈ کر کے میٹر میں کلورٹ کریں گے جو ٹوٹل ہنڈرڈ کی ایک ہوگا اب ہم پاور کلیگریٹ کر سکتے ہیں پاور پاور سے پہلے ہمیں اس کا ویٹ کلیگریٹ کرنا ہے کیونکہ میس گون ہے ویڈیگریٹ ایم جی ایم جی ایچولی ویٹ رہے ہیں ہم کیوں کلیگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں فورس چاہیے پاور کو کلیگریٹ کرنے کیلئے فورس دیسنس اور ٹائم کی ریگرمنٹ ہوتی ہے یہاں دیسنس کی بجائے ہائٹ گون ہے اور فورس کی جگہ پر ہم یہاں سب سے پہلے ویٹ فائنڈ آوٹ کر رہے ہیں اور ویٹ اس کا فیفٹی ملٹیپلیوی ٹین تو یہ فائنڈرڈ نیوٹن اس کی فورس ہوگی اب ہم پاور کلیگریٹ کر سکتے ہیں فورس ملٹیپلیوی دیسنس کی جگہ پر آپ ہائٹ ککیں اور یہاں آپ ویلیوز پٹ کریں فورس کی ویلیو ہمارے پاس فائنڈرڈ ہے ہائٹ کی ویلیو فور میٹر ہے جبکہ ٹائم اس نے ٹونٹی سیکنڈ دیا ہے اس کو ہم کٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ٹونٹی سے جب ہم اسے کٹ کریں تو ٹونٹی فائنڈرڈ آئے گا ٹونٹی فائنڈرڈ کو جب ہم فورس ملٹیپلیوی کریں گے تو ہنڈرڈ وارٹ پاور اپلائی کی ہے اس میں ٹونٹی فائنڈرڈ سٹیپس کو ٹونٹی سیکنڈ میں اوپر کی طرف جانے میں اتنا اس کی پاور سپلائی لگ گئی ہے ابھی ہمیں یہاں اس کٹ کو کمپلیٹ آگے پھر در کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نیسٹ کٹ شروع کرتے ہیں سکس پوائنٹ نائن نمبر کٹ شروع کرتے ہیں یہ کمپلیٹ ہے نیکسٹ ہمار پاس پوشن ہے سکس پوائنٹ نائن اس نے کہ کلپلیٹ پاور آف پاور فائنڈ کرنی ہمیں یہاں بھی پاور نکالنی ہے پاور مارک سکس پوائنٹ نائن نمبر مرکل آئی اور ویچ کن لفٹ 200 کلو گرم واتر یہ میس ہے واتر کا 200 کلو گرم واتر لیفت کر رہے وہ پمپ ثرو آئی آف سکس میٹر سکس میٹر ہائٹ تک لے کے جا رہے ٹائم اس کا ٹین سیکنڈ ہے سیم اسی طرح پہلے ہمیں فورس کو فائنڈ کرنا ہے یعنی بیٹ فائنڈ آؤ کرنا ہے کتنا واتر لیفت ہو رہے اس کو ہم فائنڈ آؤ کریں گے ڈبیو ڈی کر ٹو ڈی کا فرمولی لگا تھا 2000 نیوٹن فورس لگ رہی ہے پاور کلگویٹ کرنا آسان ہے پاور فورس ہائٹ دیو دیوائی 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 ٹائم اور یہاں ہم فورس کی ویلی پوٹ کریں 2000 نیوٹن ہے مرکوز فورس یہی فورس کی جگہ پر آئے گی ہائٹ سکس میٹر ہے آور ٹین سیکنڈ ٹائم ہے جب ہم اسے ٹین سے دیوائی کریں گے 200 ملٹی پی سیکس اور دیوائی کرنے کے بعد اسے ملٹی پی کریں 1200 وارٹ ہمارے پاس پاور کیلکلی ہوگی گی اس لاست نیوٹر ہے جس کی پاور جو ہے وہ ون ہارس پاور گی ون ہارس پاور مین سیون فورٹی سکس وارٹ آپ پاور کے ٹپک میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاور کا یونٹ ہارس پاور ہوتا ہے اور وہ سیون فورٹی سکس وارٹ کے ایکل ہے پاور جو ایک ہارس پاور بنتی ہے وہ یہ آپ کی بک میں پاور کا ٹپک ہے اس میں یہ مینشن ہے یہ آپ کو خود سے یاد رکھنا ہوگا is used to run a water pump the water pump takes 10 minutes water pump time 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 ہوا ہے ہم اس کو سکسٹی سے ملٹیپلائی کریں گے تاکہ یہ سارا time 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 پانی 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 آجاتا ہے یہ اس کی کپیسٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہائٹ آف 5 میٹر 5 میٹر کی ہائٹ ہے اس میں جو ٹینک آور ہیڈ سوری 15 میٹر ہائٹ ہے 15 میٹر ہائٹ پر رکھو گا یہ ٹینک فائنڈ دا ایکچول ورک ڈن بائی دا الیکٹک موٹر کہ الیکٹک موٹر نے کتنا ایکچول ورک ڈن پرپون کیا ہے وہ ورک ڈن ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے وشن ون اور پھر اس کے بعد آلسو کلکولیٹ دا ایفیشنسی ایفیشنسی بھی کلکولیٹ کرنی ہے اس کے وارٹر کا والیم ہے ایٹ ہنڈ لیٹر ہے ایک لیٹر جو ہوتا ہے ایک لیٹر وارٹر میس آف وان لیٹر وارٹر ایک وان کلو گرام ہوتا ہے اور یہ یار رکھنا ہے کہ ایک لیٹر وارٹر کا میس وان کلو گرام ہوتا ہے اگر ہم کوئی اور میکویڈ ایک لازمی نہیں ہے کہ اس کا میس وان کلو گرام ہو گا وارٹر کی جو دنسٹی ہے ایک سکتلی وان تھاؤزن کلو گرام پر میٹر کیوب ہے یعنی ایک کلو گرام ایک میٹر کیوب والیم کے ساتھ اتنی دنسٹی پوزیس کرتا ہے وارٹر اس وجہ سے وارٹر کی جو میس ہے وہ ایک والیم آف دنسٹی ہمیں یہاں لکھنا ہوگا کہ میس آف وارٹر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹھ ہنڈر لیٹر ہے تو میس بھی ایک ہنڈر کیلو گرام بھی ہوگا اب ہمیں کیونکہ ایک چھوڑ وارٹر فائنڈ آوٹ کرنا ہے تو وارٹ کا فرمولا ہم ملٹیپلائی کریں اور یہاں سے ہم اس کی ایکٹوال وارٹ دن کو فائنڈ آوٹ کریں گے سکس ہنڈر ہے یہ ہمارے پاس جب ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل ریزرٹ ہمارے پاس فور سیون سیکس زیرو زیرو جال نکل آئے گا اور اس وارٹ دن کو ہم انپوٹ کا نام دیں گے یہ وارٹ پمپ میں اتنی انپوٹ پروائیڈ کی ہے پانی کو لفٹ کرنے کے لئے اب ہم ایک وارٹ دن یہاں بھی کیلیپلائی کریں گے اور وہ وارٹ دن جو ہوگا وہ سب سے پہلے ہم ویڈ کیلیپلائی کریں گے تاکہ فورس فائنڈ ہوگی میں یہاں پہلے ایم جی کا فرمول اپلائی کر رہا ہوں ایٹ ہنڈ ملیپلوی ٹین تو یہ ہمارے پاس ایٹ تھاؤزنڈ نیوٹن فورس نکال آئی اب ہم اس میں صرف وارٹ کر رہے ہیں وارٹ فورس انتو ہائٹ اور فورس وارٹ ایٹ ہنڈ نیوٹن ہے آپ یہاں پوشش کریں کہ یہاں ویٹ لکھ دیں ذات میں کیونکہ گرویو کا سائن ہے تو آپ کو کنفیزن ہوگی کہ پہلے بھی وارٹ کیا نہیں یہ ویٹ کا وارٹ تھا یہاں وارٹ نکال رہی ہم ملٹی پلائے بی ففتین میٹر جب ہم ان کو ملٹی پلائے کریں یہ یہ ہمارے پاس ذات آئے گا وان وان لیک ٹوئنٹی تھاؤزنڈ جول ہمارے پاس ورک دن نکلا ہے اور اس ورک دن کو ہم آؤٹ پوٹ کہیں گے کہ جب وارٹ پانپ نے اتنا ورک دن کیا ہے اس کے بدلے میں اتنا پانی لیفت ہو کر اوپر واری ہائٹ پر ہمیشہ ہم ایفیشنسی کو پرسنٹیج کی فارم میں کلپلیٹ کرتے ہیں تو یہاں ہمارا پاس ایفیشنسی کلپلیٹ کرنے کے لیے فارمولہ ہمارا پاس آؤٹ پورٹ دیوائیڈ بائی انپورٹ ملٹی پلائی بائی ہنگرڈ یہ ہمارا فارمولہ ہے اور یہ ہمارا پرسنٹیج میں آئے گا آؤٹ کو تمہاری وان لیک ٹوانٹی تھاؤزن ہے ڈیوائیڈ بائی انپورٹ فور ہنڈر سیم ڈیو ڈیو ملٹی پلائی بس سی وان ہنڈر اور جب ہم اسے کلپلیشن کریں گے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہنڈر سے یہ دو جیلو اس کی ایفیشن موٹر ہے جس نے اتنے ورک ڈن کرنے کے بعد اتنا انپورٹ دینے کے بعد اتنا آؤپورٹ حاصل کیا ہے سٹوڈنٹ ہم نے اس سیکنڈ پارٹ میں اپنے نومیرکل پروڈم جنور ٹمبر سیکس کے کمپلیت کر لی ہیں آئی ای ٹھنک آپ کو یہ بہت اچھے طرح سے سمجھ آگئے ہیں شکریہ اللہ حافظ